مہتمہ گاندھی جی ہندو ہو گیا راشتی پیتا ہے دیس کے باپوں کہلائے جاتے ہیں ہر روپیہ پیسے میں ان کی تصمیر ہے مہتمہ گاندھی جی نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر گیانی محمد سے بڑھ کر تفشیہ کار محمد سے بڑھ کر عبادت گدار محمد سے بڑھ کر جھانکار ایسی عظیم کتاب پرلے کے دن تک قیامت تک اللہ عشور دنیا میں ناظر نہیں ہوا ہے اتنے عظیم کتاب ہے جس کتاب میں عبادت ہے جس کتاب میں ریاضت ہے جس کتاب میں سائنس ہے جس کتاب میں میت ہے جس کتاب میں دنیا کے ہر چیز کی تعلیم موجود ہے ہم نے قرآن کی تلابت الگ الگ درشتی کون سے کیا ہے اس لئے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ جانتے ہیں انڈیا کے امریکہ کے ونزر پروڈر جس نے سب سے پہلے پلین کا ایجاد کیا تھا جیم سوٹ جس نے ریل گالی کا ایجاد کیا تھا ہے کی نہیں یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ میں نے قرآن کی آیت سبحان اللہ اس کو بار بار تلابت کی تلابت کرنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ حضرت عبداللہ کا بیٹا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منٹوں میں کون سا پلین کون سا ہوای جہاز کا پریوک کیے کہ کعبہ شریعت سے بیت المقدس گئے بیت المقدس میں ساری نبیوں کی امامت کرنے کے بعد ساتھ میں آسمان تک چلے گئے منٹ میں واپس آگئے کہتا ہے کہ جب محمد عبداللہ کا بیٹا ہو کر ایسے پلین کا پریوک کر سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں قرآن سے نکلا آپ کو بارہاں بتاتا ہوں اور یہ تغریر دوسرے ملوی کرتے ہی نہیں ایک موضوع ہے قرآن اور جدید سائٹس عرب کے مفتی آزم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن عباد رحمت اللہ علیہ نے عربی میں لکھا اس کے بعد اس کے عرض میں ترجمہ کر دیا گیا سمجھ رہے ہیں ہر فائنسی ایجادات سب سے پہلے قرآن نے کیا ہے دوستو قضیٰ سلمان علیہ السلام کا تخت ارتا تھا دعوت علیہ السلام کے زبانے میں لوہا کو اتنا نرم کر دیا گیا تھا کہ ایسے لوہا کو ہاتھ سے کھشتے تھے تو نرم ہو جاتا تھا دعوت علیہ السلام ہی کا بیٹا حضرت سلمان ہے حضرت سلمان کو اللہ اتنا پاور دیئے تھے کہ آج ان کو سب کہتا ہے یہ اللہ ہے نظر اللہ کیا پاور دیئے تھے سلمان ابھی دین ہو جاؤ سورج نکل آتا ہے سورج رک جاؤ رک جاتا ہوا بند ہو جاؤ بند ہو جاتی بارش بند ہو جاؤ بند ہو جاتی بارش شروع ہو جاؤ ہر پاور اللہ نے دیا سلمان نبی حضرت سلمان دعا کر رہے تھے کہ اللہ ایسی حکومت دنیا میں کسی بیپتی کو نہ دے کسی نبی کو نہ دے نہ تو وہ خود کہے گا میں یہ اللہ ہوں سلمان علیہ السلام کی دعا اللہ نے سن لے دوسری کوئی حکومت نہیں سلمان اتنے پاور پھول تھے سلمان علیہ السلام تکتہ میں اُڑا کرتا تھے منٹوں میں یہاں سے موچہ لگتا سلمان ہی کے زمانے میں حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ملکہ السبا بلکس کی تک جو پلٹ جھپکنے کے برابر کون نہ کے دے گا تو یہ فرید جن میں سے تھا اس نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں لیکن حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ جنوں کی اہمیت بڑھ جائے گی ہم انسانوں کے مقابلے میں ایک انسان کھلا ہوا جو اس میں آزم جانتا تھا کہا سلمان اس جن سے پہلے میں انسان ہو کر کے ملکہ السبا سبا کی رانی کا تکت اٹھا کر لا سکتا ہوں لیکن دکھا دیئے میری بھائیو دوستو یہ حضرت سلمان ہیں لیکن سلمان علیہ السلام نے اتنا خوش ہوئے کہ خوش ہو کر کے دعوت دے دیا اللہ سے کہا رب العالمین آپ کی جتنی مخلوقات ہیں سب کو میرے طرح سے کھانے کی دعوت کھانے کی دعوت دعوت تیار کیا حضرت سلمان نے کروایا جنوں سے انسانوں سے اور ان کا باپ دعوت علیہ السلام کا تیار کرتا ہانڈی ایک ایک ہانڈی میں دو سو کنٹل چاول پک سکتا تھا اب کتنی بڑی بڑی ہانڈیاں رہی ہوں گی جنوں نے سیڑھی لگا لگا کے کھانا بنا کے ایک مہنہ تک صرف کھانے تیار کیا لنبی بینیار تک کھانا تیار کر کے رنگ دیا حضرت سلمان نے کہا رب العالمین آپ اپنی مخلوقات کو بھیجنا سنو کر دیتی مخلوقات سمجھ رہے ہیں نا جس کو کہتے ہیں اٹھارہ حضرت مخلوقات جن ہیں انسان ہیں جانور سب بھیج دیجئے اللہ تعالی نے سمندر کی ایک مچھلی سے کہا کہ تم جاؤ حضرت سلمان نے دعوت دی ہے تم پہلے کھانا کا گھر آ جاؤ اے سمندر کی مچھلی آئی آکے سلمان علیہ السلام کو السلام علیکم کہا اور جتنا کھانا جنہوں نے تیار کیا تھا ایک مہنے میں دو مہنے میں پورے کھانے کو ایک لکمے میں لکمہ سمجھ رہے نا ایک لالہ میں کھا گئے اور کہا سلمان پرتیک دن ہمارا تین لکمہ کھانا آئے آپ نے دو مہنہ تک تیار کر کے آج پیٹ کر کے ہم کو کھانا کھلایا اتنی بحزت ہی ہماری کر دی حضرت سلمان سزدے میں گر پڑے ذکر آیا ہے کہ سلمان سزدے میں گر پڑے کہ اللہ تیرے مخلوق کو میں کھانا کھلا نہیں سکتا ہوں مجھ سے گلتی ہو گئی ہے کہ میں نے آپ کی مخلوقات کو دعوت کی بات کہی ہے یہ حقیقت ہے کہ آپ کی مخلوقات کو اللہ تجھوڑ کے کوئی کھلا نہیں سکتا ہے جب ایک مچھلی کا روزانہ تین لکمہ کھانا ہے ہم دو مہنے تیار کر کے سارا کھانا ایک لکمہ بھی ختم کر لے کہا اور دو لکمہ کھا ہے پیٹ بھرا نہیں مچھلی بھوکے واپس چلی گئی دوستو مزرگو یہ حضرت سلمان نبی تھے اب سلمان کا تخت اُڑا کرتا تھا ارمل کا اس سما کا تخت مغوایا بھی تھا آپ کہیں گے قرآن نے سائنسی جاد آدمی کی عبادت بھی دکھایا ہے اس لئے گاندی جی کہتے کہ محمد سے بڑھ کر تفشیہ کار کوئی پتا نہیں ہوا ہے اس نیلے گگن اس نیلے آسمان کے نیچی اس دھردی کے اوپر اتنی عبادت گزر حدیث میں ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جادہ عبادت کرتے تھے کہ پیر پھول جاتا تھا غرمہ آ جاتا تھا صحبہ نے کہا حضور آپ کے اگلے بجلے گناہ مام کر دیا گیا ہے پہلے ہی آپ عالی درجے کی جنتی ہے پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بھول ارے اللہ نے ہمارے گناہ قدام آپ کر دیا ہے ہمیں جنتی بنا دیا ہے پہلے ہی لیکن پھر بھی میں رات رات بھر جانتا ہوں امانت کرتا ہوں شکریہ کے طور پر کہ جسا اللہ نے مجھتنا ہوں چاہاں مقاب دے میری بھائیوں درستوں یہ حضرت سلیمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی تھے ان ساری چیزوں سے پتا چلا کہ سارے نبی امادت گزار تپشیہ کرتے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمسے جاتا کیسے تپشیہ کرتے نبی نے کھانی کی دعا سکھایا کہ کھانی بیٹے تو بسم اللہ پڑھو کھانی کی باد الحمدللہ اللہ دی آتاگانی وہ سکانی پڑھو سونے جاؤ تو اللہ ہمارے بھی اس میں کا عمو تو پڑھو جگ جاؤ تو الحمدللہ اللہ دی اہیان اباد اماماتنہ علیہ النشور پڑھو پاک نارم جاؤ تو اللہ ہمارے انیہا اردو بھی کبین الخبو سے والخبائز پڑھو نکلو تو گفران کا پڑھو مسجد جاؤ تو اللہ مبدلی ابو عمر احمد کا پڑھو نکلو تو اللہ ہمارے انیہا سالو کبین فضل کا پڑھو ہر چیز کی دعایں سکھا دی یعنی نبی سے بڑھ کر تپشیہ کار دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اتنے بڑی عبادت گزار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپشیہ کار تھے ایک طرف عبادت گزار ایک طرف تعلیم یافتہ اور ایک طرف سائنس کے عظیم اسکولر سائنس کی ایجاد بھی کیے یہ جو موبائل کا چلن ہے دس بیس سال سے ہندوستان میں پہلے تو کیبل والا تار والا پھونا تھا لیکن اسلامی تاریخ میں آج سے سولہ سو سال پہلے سب سے پہلے موبائل کی ایجاد حضرت عمر فاروق نہیں کر دیا تھا حضرت عمر فاروق یہ جو حکومت چل رہی ہے نا دیس کو چلانے کا طریقہ ایک دیس میں اسٹیٹ بناو اسٹیٹ میں دس گو جھیلا بناو جھیلے میں دس گو پرخن بناو دس پرخن میں دس گو پنچائد بناو یہ سب حضرت عمر کا تیار کا تا سنڈول سنڈول انہی کا ہے حضرت عمر مسجد نبی میں مدینہ میں جمعہ کا ختمہ دی رہی تھی اور ان کی فوجی چیپ جنرل یہ فوجوں کا سردار ہے وہ افریقہ کے جنرل میں لڑ رہی تھے حضرت عمر نے ختمے کے دوران ختمہ روک کے بات سنو کر دی حضرت عمر سے ہوای باتیں کہا ساریہ تمہاری پیجن دشمن ہے دیکھو حضرت عمر کو تو بات سن حضرت عمر بات کر رہے تھے لیکن یہ صحابہ کرام پریشان تھے کہ یہ کیسی بات ہے بھئی یہ مسجد نبی ایک ہزار دو ہزار کلومیٹر کی دھوڑی ہے مسجد نبی سے افریقہ کا جنگل اور وہاں حضرت عمر بات کر رہے ہیں خوجی جنرل سے یا چرمہ میں لائے ہے کی نہیں یہ تو وہی ہو گیا کہ ایک پیر صاحب نے کہا تھا کہ دورانی جلسے میں کہا ہٹ چلانے لگا کہا حضرت چلانے لگا کہا حضرت چلانے لگا کہا کہا رہے ہیں بے قبط تم لوگ کیا جانتے ہیں تو تم لوگ تو یہی دیکھ رہے ہو کعبہ شریف میں کتہ گھز رہا تھا تمہیں ہٹ کر کے بھگا دیا یہ تو مکھاری ہے لہا تو جلسہ کرنے والے بھی سرنڈا کے طرح بڑی چالاک تھے پیر صاحب کی جب تقریر ختم ہو گئی تو پیر صاحب کو گھر میں لے جا کے کھانا کھانے کے لئے بیٹھا دیئے ہے نا اوپر میں سادہ چاور رکھا چورا کے نیچے گوھتا اور شورباتا کے زرنہ برابر دکھائی نہ پڑے پانی لاکھے دے دیا کہا پیر صاحب تنال فرمائی کہا بنتمیزی کی انتہا ہے بھائی کھانا میں سادہ چاور ہے اور کچھ نہیں سبجی سالن ہی نہیں کیسے کھاؤں کہا وارک پیر صاحب ابھی تو جلسہ کرتے سمجھے کعبے میں کتہ داخل ہو رہا تھا چھ ہزار کلومیٹر کی دوری انڈیا سے تو آپ دیکھ رہے تھے لیکن بھات کے نیچے گوھت کی موٹیاں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ تو مکار لوگ تھے نا لیکن حضرت عمر ایسا تھوڑی تھی حضرت عمر ساریہ سے ماتے کر رہے تھی حضرت ساریہ لڑ کے واپس آگئے مدینے کے باہر صاحبہ اکرام نے گھیر لیا کہا ساریہ تم اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ کہ فاروقی عظم کی آواز کہ اسے سنی اور فاروقی عظم سے کیسے باتیں کیے حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان تھی اور میری جان ہے اگر حضرت عمر مجھ کو نہ بتائے ہوتے تو دشمن مجھ کو پیچھے سے کار دیا ہوتا اس سے کیا بتا جائے کہ حضرت ساریہ حضرت عمر آج سے سولہ سو سال پہلے فونوں پر بات کی تھی میرے بھائی یہ موبائل ہی تھا تو کیا تھا آج بھی تو موبائل کا ٹاور بی ایسنل ہے تو ایٹل کام نہ کرے جیو ہے تو ایٹل کام نہ کرے لیکن کوئی ٹاور نہیں تھا زمین پہ کوئی تار نہیں گاری گئی تھی حضرت ساریہ نے حضرت فاروقی عظم سے باتیں کر کے دکھایا تھا اس سے پہلی چیز ہے کہیں گے مولانا ٹی وی کی ایجاد کس نے کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں گے مولانا پہلے زمانے کے مولانا لوگ تو کہتے تھے کہ جس گھر میں ٹی وی ہو اس میں رحمت کے فریستے نہیں جاتے اور آپ کہتے ہیں ٹی وی کی موجد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی بات کرتے میرے بھائی یہ ٹی وی ہو یا موبائل موبائل آنے کے بعد ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ چیز تو جیم میں رکھ کے نماز پڑھ رہے ہو یہ تو سنیمہ ہال کو آپ نے جیم میں اگرچہ آپ کر کے رکھا ہے لیکن سنیمہ ہال کو رکھتے ہو اور نماز پڑھ رہے ہو نماز ہوگی بالکل ہو جائے گی اس لئے کہ مشین ہے ٹی وی کا رکھنا غلط نہیں گھروں میں لیکن اس کو اسٹارٹ کر کے غلط چیز دکھنا ٹی وی خراب دوڑے اور کون کہتا ہے کہ جس گھر میں ٹی وی ہو رحمت کے فریستے نہیں جاتے ٹی وی میں غلط چیز دیکھی جائے گانا سنا جائے غلط پکچر دیکھا جائے تو رحمت کے فریستے نہیں جائے لیکن اگر اس میں حج کے ارکان دیکھا جائے جائج کھیل کرکٹ وغیرہ دیکھا جائے قرآن کی تلاوت سنی جائے کس نے کہا رحمت کے فریستے نہیں جائے ٹی وی کی موجد بھی محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج گئے تو کعباش بیت المقدس پہ نماز پڑھا کے آگئے ساری نبیوں کی حضرت آدم سے لے کر محمد تک ساری نبیوں کی امامت کر کے آگئے اب کتنا دیر میں آئے جانتے ہیں حدیث میں ہے کہ وضو کا پانی بہی رہا تھا یہ جنجیر کا بھی سبدہ آیا ہے جنجیر پہلے زمانے میں گھر میں جنجیر لگتا تھا اوپر میں تو کہا جنجیر جو کھولے تھے وہ جنجیر ہلی رہا تھا نبی واپس آگئے سمجھ رہے ہیں مکہ کے کابیر تو سب وضوات نہیں کر رہے تھے حتیٰ کہ حضرت عمر جی سے آدمی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا بول رہے ہیں نبی ایسے تو لوگ وضوات نہیں کر رہے ہیں اور کہے گا منٹوں میں میں بیت المقدس سے آگیا ہوں جنت جہنم دیکھ کے آیا ہوں وضوات کرے گا حضرت عبو مکر صدیق نے کہا اگر میرے نبی نے کہا تو سوپرزن سہی ہے سمجھ رہے ہیں اب یہودیوں کو لے کر کفار و مشکین سوال سرو کر دیا کیا سوال قائے محمد اگر آپ نے بیت المقدس پہ نماز پڑھائی ہے منٹوں میں بیت المقدس ہو کر آگئے ذرا بتا دو بیت المقدس میں کتنی کھڑ کیا ہے بیت المقدس کی کتنے دروازے ہیں بیت المقدس کی منارہ کس شکل کی ہے دوستو یاد رہے گا جو تسمنٹ کے لئے گئے ہو سریڑھا کی مسجد پہ نماز پڑھ کے آ جائے کل صبح اگر پوچھے کہ مولانا سریڑا کی مسجد میں کتنی گھڑکیاں ہیں کتنی پنکھے لگے ہیں کتنی کیواریاں ہیں کس شکل کی نہیں بتا پہ میرے نبی کو بھی یاد نہیں اللہ نے کہا جبریل جاؤ میرے نبی کے سامنے ٹیلی و جلی سٹارٹ کر دو امام کائنات دیکھ رہے تھے بیت المقدس کو کھوٹو میں اور کفار و مشکین یہود کو جواب دے ہے کی نہیں قبر میں بھی رکھ کے تین سوال کیا جائے گا نا مند ربوں کا تیرا رب کوڑ ہے مندینوں کا تمہارا دھرم کیا ہے تو جو مومن ہوگا چاہے دنیا میں ایک سبدہ عربی نہیں جانتا ہو لیکن اگر پرحزگار ہے تو ٹراتر عربی بولے گا کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین مذہب اسلام ہے تیسرا سوال کیا کہے گا یہ آدمی کوڑ ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا حدیث میں ہے کہ حضرت منکر نگیر دو فریستے اس کی تصویر لے کے آئے گا لیکن زیادہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ زمین کو کشف کر دے گا مدینے میں جو اللہ کے رسول کی قبر ہے مدفون ہے نبی کی قبر کو کشف کر کے نبی کی شکل کو دکھائے جائے گا لیت قسم کی ٹی وی وہاں میں ٹیلی ویزن کا چینل اسٹارٹ کریں گے منکر نکیر کہے گا آدمی کون ہے تو کوئی تو دیکھے نہیں ہے صحابہ چھوڑ کر لیکن جو اماندار ہوگا وہ کہے گا میری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے دنیا میں وہ عربی پر نہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو ہے گے نہیں منکر نکیر کا سوال کا جبا نہیں تو مغل خاندان کے پیروں کی طرح معاملہ ہو جائے گا مغل خاندان میں پہلے سے چھوٹا مول بھی رہتے تھے دس ہزار پر مہنمان لیجئے ہے گے نا اکبر سہسانی کے دربار میں ہے نا جب ان کی ماں مر گئی اکسہ نامدار آپ کی ماں تو مر گئی ابھی دفن کیا جائے گا لیکن آپ کی ماں تو عربی جانتی نہیں ہے اور قبر میں رکھنے کے بعد منکر نکیر تین سوال پوچھیں گے عربی میں تو چھوٹے والے مولوی نے کہا کہ کام کیجئے بڑے والے مولانا جس کو بیس ہزار بیتندے کے سر آپ رکھے جائے پناہ وہ بڑا عربی جانتے ہیں اگر اپنی ماں کے ساتھ ان کو بھی زندہ دفن کر دیجئے وہ فٹا فٹ عربی کے سوالوں کا جواب دے دیں بادشاہ اتنے پڑھے لکھے تے نہیں کہا کہ بلکل بات صحیح ہے بہت دیر کے بعد بادشاہ کی ماں کی انتقال کی خبر جب ملا بڑے مولانا کو تو پہنچ گئے بادشاہ نے کہا آئے اچھے وقت میں کہا کیا بات ہے کہا کہ میری ماں جاہلاتی پڑھی لکھی نہیں ہے عربی بولنا جانتی نہیں ہے منکر نکیر قبر میں تین عربی سوال کریں گے تو اس لئے ہم لوگوں نے پلان کیا ہے کہ آپ کو بھی میری ماں کی صاحب قبر پر زندہ تپڑھ رہا ہو مولانا کی حالت خراب ہو گئی کہا یہ سب چھوٹے مولوی کی شادش ہیں کہا مولانا جائے پڑھا بادشاہ آپ کو پتا ہے آپ کی ماں تو گھر میں رہنے والی خاتون تھی خاص گناہ نہیں کیا ہے ان کو تو دو تین سوال ہی کیے جائیں گے اس کے لئے چھوٹے مولوی کافی ہے لیکن مادشاہ نامدار آپ اتنا ظلم کیے ہیں گناہ کیے ہیں کہ آپ کو سو نہیں پانچ ہزار کوششن کیا جائے گا تو آپ مجھ کو رکھ لیجئے اپنے لئے آپ جب مریے گا تو آپ کے ساتھ میں ہی جاؤں گا اور پانچ ہزار سوالوں کا جب آپ پڑھا پڑھ علمی میں جیند دوں گا لیکن آپ کی ماں اتنی کم پڑھی رکھی ہے گھر میں رہنے والی خاتون گناہ بھی کم کی ہے اس کے لئے چھوٹے مولوی کافی ہے بادشاہ کا دماغ اُلٹ گیا کا بات صحیح کہہ رہا ہے یہ کہ چھوٹے مولوی کافی ہے اب چھوٹے مولانا کو کہا کہ آپ کو جانا ہے میری ماں کے ساتھ اس نے سوچا کہ چاہ کندرہ چادر پہ ہم بڑے مولوی کو فزانے چلے تھے چھوٹے مولوی کو بھی فزا دیا گیا دونوں نے ماں بھی مانگا بادشاہ کو سمجھایا کہ کسی کو ساتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے زندہ اگر آپ کی ماں عمل میں صحیح ہے ایمان کی پکی ہے تم انکر نکیر کا سوالوں کا جواب آقسانے سے دے لے جائے میری بھائیوں یہ سب مکڑوں پھین تھا تو ٹی وی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوروں میں دکھایا آپ کو پلین کی سلسلے بھی بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلین بیت المقدس میں لینڈ کیا وہاں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کی اور وہاں سے پھر آسمان پہ چلے گئے پہلے دوسرے تیسرے چوتے پانچ میں ساتھ میں آسمان صدرت المنتحہ جب نبی گئے جبریل ساتھ تھے اب تک اب جبریل کہہ رہے کہ میں آگے نہیں جاؤں گا نہیں تو اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دے گا یہاں سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا اب دھون جاؤں نبی آگے چلے گئے اللہ نے سلام کرنے کے بعد کا محمد آپ کو تین چیز کے لئے بلایا ہو نمبر ایک کاہ روزہ کی فرضیت دنیا میں کیا ہے حج کی فرضیت دنیا میں کیا ہے زکاة کی فرضیت دنیا میں کیا ہے کہ اے نبی آپ کو ملایا ہے نماز دینے کی کہ کون سے نماز کہ دین و رات میں پچاس وقت کی نماز پڑھ رہی نبی خوشی خوشی لے کے آگئی حضرت موزہ علیہ السلام سے ملاقع تھی حضرت موزہ نے کہا کہ میری قوم یہودی بنی اسرائیل قوم اتنی بدتمیز تھی کہ دو ٹائم کی نماز نہیں پڑھ بائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پچاس وقت نماز لے کے جا رہے نماز ہی پڑھیں گے کہ دن بار کوئی کاموں کرے گا کم کرائیے نبی اللہ کے دربار میں گئے کم کراتے کڑاتے تین چار بار پانچ وقت کر دیا اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے آپ کی امتی پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے لیکن سواب پچاس وقت کا دیا جائے گا کہے وقت کا پچاس موسیٰ نے کہا اور کم کرائیے کہا میں نہیں کم کراؤں گا شرم لگتا ہے میری نبی نے کہا آپ نہیں جاؤں گا دوسرا عظیم گف سورہ بکڑا کی آخری آیت لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ وَإِن تُبْدُ مَا فِي أَنفَسِ کوئی آیت لکھا ہے تیسرا عظیم گف بَرَاتٌ مِّنَ النَّار کی جتنا بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اس سجا بھگتنے کے بعد دخولِ سانوی عیسائی سب جنت میں جانے گا یہ ایک خوشکبری لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشیب لیا آج بڑے بڑے سائنٹس کا کہنا ہے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے حضرتِ عبداللہ کے بیٹے ہیں عبد المطلب کے پوتے ہیں آمینہ کے لگتے جگر ہیں حضرتِ حلیمہ سادیہ کے لگتے جگر ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے ہیں انہوں نے اُلان بھرا کیسے ایک باسکٹ ٹوکری تیار کیا ٹوکری میں گیس لگا کر اس میں کبوتر رکھا ہنس رکھا اُڑا دیا کچھ ٹوکریہ فس کے رہ گئی اب کچھ ٹوکریہ ان کی ٹیکنی میں پھر وہ اُڑ کر کے اپنے پاس آگئی کہا اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُڑ کے گئے تھے اس سے پلین کا انجن اور پلین کا بوڈی تیار کر کے ایجاد کرنے کا کام کیا آپ بہت سے لوگ سمجھتے نہیں آئے بیٹا سب کو انجنئر بنائیے لہ کیا یہ مولوی بھیک مگنے والا پڑھاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی ہر تعلیم کا محور مرکچ قرآن ہے سنتِ رسول نے دوستو بزرگو بہت سے لوگ کہتے ہیں مولا اللہ پہلے زبانے میں تو لوگ بندو تیر سے لڑتے تھے آج کا تو موڈرن دوڑ ہے کہ چھوٹا سا بٹم دبائے گا دنیا کو ختم کر سکتا ہے یہ طاقت رکھتا ہے تو اسلام کہاں ترقی کیا کہاں بکشت کیا لوگوں کو تعلیم دیا ہو جی تعلیم دیا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے درد دیا تھا کہ جب کعبہ شریف کو توڑنے کے لئے برہا بادشاہ آیا تھا تو اللہ نے پڑندوں کو بھیجا تھا اللہ نے قرآن میں کوئی ارسال علیہم طیرن عبابیل ترمیہم بھیجارتی من سجیل پڑندوں کو بھیجا دو دو کنکری لے کر آیا ایک کنکری چوچ میں ایک کنکری پہن میں کنکری کتنی بڑی تھی حدیث میں ہے کل عدس مسور کے دال کے برابر کنکری تھی اتنی چھوٹی کنکری کعبہ توڑنے والا آدمی کو ہاتھی کو جب لگتا الٹ کے ختم ہو جاتا اب رہا کعبہ کیا توڑے گا جان بچا کے بھاگا اور کہا کہ ہم اللہ کے گھر کو توڑ نہیں سکتے ہیں میری بھائیو مولانا صاحب سلام اللہ مریصوری بھی بولے تھے اور بڑے بڑے سائنٹس کو جواب دیا گیا تھا کہ دنیا کا کوئی سائنٹس مسور کے دال کی برابر چھوٹی بندوق کا گولی تیار نہیں کر سکا ہے اس سے پتا چلا کہ قرآن کا سائنٹس اللہ کا سائنٹس تمہارے سائنٹس سے لاکھوں گناہ اونجا ہے ہائی ہے کتنی چھوٹی بندوق کی گولی تیار نہیں کر سکا ہے میری بھائیو دوستوں لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹری کی تعلیم کہاں بڑے بڑے مولانا بھی بیمار پڑے گا تو یہ بھی پیٹ کٹوانے کے لئے سرجن کے پاس جائے گا ڈاکٹر ہندو ہو مسلمان ہو کرسچن ہو انگریجی پڑھا لکھا ہوگا کوئی مولوی کیوں نہیں پیٹ کٹ سکتا ہے یہ بات بھی صحیح ہے لیکن مولوی کا لقب بھی بات میں ڈاکٹر پڑھ جاتا ہے بڑھ تو جاتا ہے یہ بھی اسلامی تعلیم میں موجود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا سائنسی تعلیم کے بارے میں امام کائنات نے سائنسی درست دیا تھا کیا درست دیا تھا کھانے کے سامان میں اگر مکی گر جائے پانی میں دودھ میں نبی نے کہا اٹھا کے پھیکو نہیں ڈبا دو اس کے بعد اٹھا کے پھیک کہ اس میں کیا ٹیکنک ہے کہ ٹیکنک یہ ہے کہ مچھر کے جس پر بھی شفا ہے اس کو اوپر رکھتا ہے اور جس میں بیماری ہے اس کو ڈبا دیتا ہے اس لئے نبی کائنات نے فرمایا ڈبا کے اٹھا کے پھیکو گے تو شفا والا اور بیماری والا پر سیم برابر ہو جائے گا کوئی بیماری بھی درست دیا نبی کائنات نے فرمایا تم کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرو آج کے المیڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ جو آدمی کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا ہے کھڑا ہو کے پانی نہیں پیا ہے اس کو کبھی بھی ہڈر سلکی بیماری نہیں ہوگی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے درست دیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی جب سوئے تو بالکل چت نہ لیٹے یا پٹ نہ لیٹے آج ڈاکٹر بھی بتا رہے ہیں کہ یہ چیز بہت اچھی چیز ہے امامی کائنات نے فرمایا کہ پانی جب پیئے تو گٹ گٹے گٹے نہ پی لے گرمی کے موسم میں ایک جگ پانی تین سانس میں پیئے کہا کیوں کہا کہ پانی پینے کے بعد اندر کی غلازتیں نکلتی ہیں اس لئے ایک بار سانس لو باہر غلازت پھینکو اس کے بعد دوسری اس کے بعد دیسری نبی نے درست دیا ہے تم میں سے کھانے کے برطن میں اگر کتہ چھولے تو نبی نے فرمایا اس کو دھو کئی مرتبہ سات مرتبہ لیکن لاش مرتبہ مٹی سے دھو مٹی ایسی پویت رہے کہ اس کے مقابل میں دنیا میں کوئی سابن کوئی کیمیکل نہیں ہے جو کتے کے بیک کو ختم کرے نبی نے درست دے دیا کہا ملنی کبھلنی تمہاری چیز کو چھولے کھالے تو اتنا سا گیلا ہو تو اس کو اٹھا کے پھیک دو باگے کو کھالو لیکن اگر باریک چیز ہے تمہیں دل نہ رچے تو پورا پھیک دو دودھ ہو یا پانی ہو نبی نے درست دیا تھا سائنس کا درست میرے دوست تو بزرگو لوگوں نے کہا تھا کہ اس سے بھی بڑا سائنٹس دکھائیے آج کل تو ڈاکٹر بھگوان کے معنی نہیں ہے کسی کو پتر ہو گیا ہے گول بلوڈر میں کسی کو کچھ ہو گیا ہے پیشاب رک گیا ہے بڑے بڑے ڈاکٹر پیٹ کو کٹ کے سیل دیتا ہے پیسن کو پتا نہیں چلتا ہے آپ کو پتا ہوگا بزرگو کو کہ جب پورنیا میں ڈاکٹر جیڈ رحمان سب سے پہلے آپ رشق سنو گیا تہندو بھائیوں نے وہاں جا کے پانی چڑھانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ جیڈ رحمان نہیں ہے یہ تو عشور ہے بھگوان ہے نوزبی ڈاکٹر صاحب اچھا آدمی تھے کہا کہ میں عشور نہیں ہوں میں انسان ہوں یا اللہ نے مجھو یہ عیل میں دیا ہے کہ انسان کی ماتے کی کھوپڑی کو نکال کے درست کر سکتے ہیں پیٹ کٹ کے سینے کو چاک کر سکتے ہیں قیت عرص کس نے دیا ہے کہ آج سے سترہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرکٹکیلی طور پیئے درست دیا حضرت حلیمہ سادیہ کے گھر سے نبی کائنات چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بکری چرانے کے لے گئے تھے وہاں حضرت جبریلہ دو فریستے آئے سارے لوگوں کی بیچ میں بچوں کی بیچ میں نبی کو پکڑ لیا اور نبی کو لیٹا دیا کھیت میں نبی کے سینے کو چاک کر دیا ان کے ہاتھ میں جنت کی پلٹ جنت کی کیچی جنت کی سوتا تھاگا سم موجود تھا یہ بچوں نے منظر دیکھا کہ محمد کے سینے کو چاک کر دیا سارے بچے دوڑ کر حلیمہ سادیہ نبی کی دودھ مائے روائی ماں کے پاس آگئے بچوں نے کہا تیرے لگتے جگر محمد مصطفیٰ کو دو آدمی مل کے زبا کر ڈالا ہے حضرت حلیمہ گھر سے لیڈیس ہو کر نبی کائنات کی رضائی ماں روتی ہوئی کھیت کے طرف آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں ہے نہ جمریل ہے نہ ملک الموت ہے نہ میکائل ہے کوئی فنستہ نہیں ہے نبی کھڑے ہیں لیکن پیشانی میں پسینہ ہے مسکرہ رہے ہیں کہا بیٹا ان بچوں نے کہا ہے کہ ابھی تمہیں دو آدمی آنکھیں زبا کر دیا کہا اممہ مجھ کو کچھ بھی پتا نہیں ہے لیکن ایک آدمی دو آدمی ہم کو لٹا دے کچھ کیا حضرت حلیمہ سادیہ نبی کے سینے سے گنجی ہٹا کر آج کے دور میں کہہ لیجئے اس دور میں نبی جو پہنے تھے ہٹا کے دیکھا تو سینے پہ تاگنے کے انہیسانات موجود تھا میری بھائیو دوستو امام کائنات نے آج سے سترہ سو سال پہلے پرکٹیکلی طور پہ ڈاکٹروں کو تعلیم دے دیا ہے کہ کسی کے پیٹ میں پتھر ہو تو کاٹ کے نکالا جا سکتا ہے ان کو پتا تک نہیں چلے گا انسان مرے گا بھی نہیں جس طرح نبی کا پیٹ کسی ناچاک کیا جا رہا تھا نبی کو پتا نہیں چلا آج میں ڈاکٹر جب پیٹ کو کٹتا ہے تو اس کو پیسن کو پتا نہیں چلتا ہے یہ اس بات کی دال ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمد کو سائنس کا سمسی عظیم درد دیا آپ کو پتا ہونا چاہیے کوپاروں مشکین مزاک پھلاتے ہوئے ایک بندیت آیا کہا کہ اللہ انسان پور نہیں ہے اللہ انسان پور نہیں ہے کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے درختوں میں بڑا بڑا پھل دیا ہے اور بڑے درختوں میں چھوٹا پھل دیا ہے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے کھڑا گیا ایک عام پنڈیت جی کے سر پہ لگا کہاں سمجھ گیا ہو اللہ بڑا انسان پور ہے کہ اگر کٹل کے برابر عام ہوتا کسی کے سر پہ گرتا تو بچتا نہیں اس لئے اللہ انسان پور ہے کہ چھوٹے درختوں میں بڑا پھل چھوٹے درختوں میں بڑا پھل اور بڑے درختوں میں چھوٹا چھوٹا پھل دیا ہے ایک پنڈیت جی نے کہا تھا کہ آپ کے نبی نے ہر چیز کی دعائیں سکھائی ہے دھان کٹنے جاؤ اس کی دعا ہے سائیکل میں سفر میں بیٹھو تو سبحانہ اللہ علیہ وسلم سکھر اللہ آدھا پڑھو ہر چیز کی دعائیں سکھائی ہے کیا بات ہے لیکن آپ کے نبی نے پادنے کی کونسی دعا سکھائی ہے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم سوچے بھی نہیں بغیر سوچے ایک سیکنڈ کے اندر جواب دے دیا کہ پادنے کی دعا بھول بم ہے سارے پنڈیت وہاں سے بھاگے شرم سار ہو کر کہ ہماری یہ متبرک سب دہے ہم لوگ تو کہتا سینہ تان کے بولو بھول بم پانی والے بم بولتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی دعائیں سکھائی ہے اس لوگ سکھایا ہے لیکن جب پادنے کی دعا پوچھا گیا کہ محمد نے کیا سکھایا ہے تو مولانا کہہ رہے ہیں مولو بم یہ تو ہماری یہاں متبرک سب دہے ہیں مولو بم اور یہ کہہ پادنے کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے شرم کے مارے بھاگنے پہ مجبور ہوں گیا میری بھائیوں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے سری سے بلازرہ کرنے کے لئے ہمارے دیوندی بھائی آئے تھے ہے کی نہیں ان لوگوں کے سامنے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیاں اٹھا کر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اوپر تو ادھر سے دیوندی مولو بھی کہہ رہے ہیں ہنبی بھائی کے بڑے مولانا کہہ رہے ہیں کہ کیسا وہاں بھی کب مولانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مناظرہ کرنے کا کیا طریقہ ہے جوتا نیچے رکھنا چاہیے آپ جوتا ٹیبل پہ لاکے رکھ دیئے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قاسمی صاحب پتا ہے نا اللہ کے رسول کے دور میں قبیلہ حنیب کے ہنبی لوگ تھے جس نے جوتا چوری کر لیا تھا یا ہنبیوں سے مناظرہ آئیت میں جوتا ٹیبل پہ رکھا ہو قاسمی صاحب نے کہا مولانا صلی اللہ جھوٹ بول رہے ہو وہ قبیلہ حنیب کے لوگ تھے مسلکنہ نبی نہیں تھے بیچ میں جج بیٹھا تھا لکھ رہا ہے کہ ہنبی نبی کے دور پہ نہیں تھا مولانا صلی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھول رہا ہوں لگتا ہے کہ ابو بکر کے دور میں رہا ہوگا مولانا کہہ رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے ابو بکر کے دور میں ہنبی نہیں تھا عمر کے دور میں نہیں تھا عثمان کے دور پہ نہیں تھا علی کے دور پہ نہیں تھا چھتی صدی اسوی کے بعد عراق کی کوپہ کی دھرتی میں امام آزم ابو حنیب رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں نبی کے انتقال کے دو سو سال کے بعد یہ خنفیت کا سلسلہ شروع ہوا مولانا صلو اللہ بولنے لگے جج صاحب انصاف کرو ان کے مولوی بول رہے ہیں کہ ہنفی نبی کے دور پہ نہیں تھا ابو بکر کے دور پہ نہیں تھا عمر کے دور پہ نہیں تھا عثمان کے دور پہ نہیں تھا علی کے دور پہ نہیں تھا نبی کے انتقال کے دو سو سال مات ہنفی شافی کا سلسلہ پیدا ہوا تیس دو سو سال تک جب مسلمان تھے یہ مکہ تھے کی کچھا تھے کبکہ مسلمان تھے صحبہ تھے تابین تھے مہدسین تھے لیکن اس دور میں کوئی ماں بھی نہیں تھا سب لوگ ایک ہی امام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے سب کا منحج سب کا طریقہ ایک تھا آج بھی امت اگر ایک پلٹ فارم پر آ جائے کتاب اللہ سنت الرسول کو سامنے رکھ کر آگے بڑھا جزتہ ہے میری بھائیوں دوستوں مولانا سلام اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ نے پورے امت کو دکھا دیا کہ سب سے بڑا انصاب ور سب سے بڑا انصاب ور اور سب سے اچھا اللہ کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے ایک پنڈیت نے کہا تھا کہ مولانا سلام اللہ صاحب آپ کی یہاں بڑی بیتکی بات لگتی ہے کوئی آدمی وضو کر کے آیا ہے پاک پمیتر ہو کر اگر مسجد کے گھستے ہی ہے ہوا خارج ہو جائے پاک دیں تو جا کے ایک لوٹا پانی لے کے باتروم میں چوتر دھونا چاہیے لیکن کیا آپ لوگوں میں بدتمیزی ہے کہ پھر ایک لوٹا پانی لے کے وضو کرے گا یہ کیا بات ہے کہ پادا کہاں سے دھو رہے ہاتھ اور مو کتنی غلط بات ہے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پنڈیت جی تم کو بعد میں جواب دوں گا پنڈیت جی کو بہت بڑا پھوڑا گھاؤ نکل آیا تب بیشانی میں ڈاکٹر انجسٹر لگا رہے تھے ہاتھ پر مولانا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے کہ پنڈیت جی پھوڑا یہاں ہے اور انجسٹر لگا رہے ہو ہاتھ میں صحیح سالم جگہوں میں کتنی غلط بات ہے آپ کو دھنجسٹر پھوڑے کی اوپر لگانا چاہیے ڈاکٹر کہتی یہ مر جائے گا پیسن یہاں لگانا سنبھب نہیں ہے کہ یہی اللہ کا دین ہے یہی اللہ کا دھرم ہے کہ پادا کہی سے لیکن ہاتھ مو دو کر کے پہتر ہوگا تم کو درد کہاں ہے گھاؤں کہاں ہے انجسٹر تمہارے ہاتھ پہ لگایا جا رہا ہے میرے بھائیو مقتصر ہے کہ دنیا میں تمام سائنسی تعلیمات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس نے مہتمہ گاندی جی جن کے فوٹو پیسے میں ہے راشتی پیتا ہے بڑے بڑے لکھ کے سلجے ہوئے آدمی تھے اہنسا کے پجاری تھے مہتمہ گاندی بول رہے ہیں محمد سے بڑھ کر کیانی محمد سے بڑھ کر سائنٹس محمد سے بڑھ کر تحضیم محمد سے بڑھ کر تفشیہ کار محمد سے بڑھ کر انصاف کرنے والا محمد سے بڑھ کر بادشاہ محمد سے بڑھ کر امام محمد سے بڑھ کر استاد محمد سے بڑھ کر شاگر محمد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے اس لئے اللہ نے کہا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةُ النْحَسَنَةُ الْوَتَّ تَحْقِقِ تُمھارے لئے اللہ کے رسول کی زدگی میں بہترین نمولہ ہے بہترین آئیڈیل ہے آؤ اسلام کے ماننے والوں آج ایک ہجاب کا معاملہ لے کے میدان پہ نہیں جانا ہے اسلام وہ دھرم ہے کہ اس سے غطم دھرم پوری دنیا میں کہنے ہی اس لئے آج بھی پوری دنیا میں پچپن سے ساٹھ ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے ایک ون لی ون ہندوستان اور نیپال ہے جس میں ہماری ہندو بھائی مت کے پجاری لوگ ہیں آج ساٹھ ملکوں میں اسلامی حکومت قائم ہونے کا مطلب ہے کہ مسلم دھرم نے کیا کیا ہے نیپال ہے نیوناپاٹ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دائے ہاتھ میں قرآن دیا تھا اور دائے ہاتھ میں اخلاق بیوہار چرٹ سوسائٹی کریکٹر دے کے بھیجا تھا کہ جاؤ پوری دنیا کو بتا کرلو میرے بھائیوں آپ نبی کی تعلیم جانتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہر چیز کا درس ہر چیز کی تعلیم دیا ہے حدیث پاک میں نبی نے فرمایا مَا تَرَقْتُ شَيْعَا مِمَّا عَمَرَكُمُ اللَّهِ إِلَّهَ وَقَدْ عَمَرْتُكُمْ دِهِ وَلَا شَيْعَا مِمَّا نَحَاكُمُ اللَّهُ إِلَّهَ وَقَدْ نَحَيْتُكْمَانُ نبی کہتے ہیں میں نے کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہو اور میں تم کو نہ بتایا ہو اس سے پتا چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت دیا محمد نے حلال کھانے کے لئے کہا محمد نے ہمیں روزہ رکھنے کے لئے کہا محمد نے ہمیں سائنسی ایجاد کر کے دیا محمد نے ہمیں دنیا کی تمام ڈاکٹری تعلیم اور سائنسی تعلیم کو ایجاد کرنے کے لئے دیا دوستو بزرگو یہی بڑے بڑے پندت عیسائی پادری عبدالحب بادری نے کہا تھا کہ بم کی ایجاد کس نے کیا کہا دیش کی حفاظت کے لئے محمد نے کی کہا دلین کا کفار و مشکین ابو جہل نبی کا چچا جو مرکب جہل تھا مردود ابو جہل کے دار الندوئے میں ان کی صدارت میں مٹی ہوئے سب نے کہا کہ دو ہزار چار ہزار آدمی ہر قبیلے کے آدمی جا کے محمد کا گھر رات و رات گھیر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خجر کی نماز پڑھنے کے لئے نکلیں گے ان کو زبا کر دیں تلوار لے کے لوگ کھڑے ہیں ہمارے بیدیتی بھائی کہتے ہیں کہ محمد عالم الغیب تھے نبی کے گھر میں کفار و مشکین تلوار لے کے کھڑے ہیں نبی کو پتا تک نہیں جبریل آکے بتایا کہ محمد آپ کو پتا ہے آپ کے گھر کو چاروں طرف کفار و مشکین نے گھیر رکھا ہے کہ میں کیا کرو اللہ کا کیا حکم ہے قائمہ میں کائنات آپ جتنی امانتیں آپ کے پاس جمع ہیں اس کو حد تعلی کو سو دیں نبی پر ایمان نہیں ہے لیکن مکہ کے بڑے بڑے ہندو رئیس پیسہ جمع رکھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمجھ رہے تو نبی کہہ رہے ہیں ہم کو حجرت کا حکم ہو رہا ہے کہ رات و رات مدینہ کے لئے روانہ ہو جاؤں بو مکر صدیق کے ساتھ تو اگر چلے جائیں گے تو گاہ والے کہے گا بڑے بڑے کافیر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاگ گیا اس لئے کیا کرو اور کہا سمجھ سب کی امانت واپس کر دینا اور میری چادہ روڑ کے بستر پہ لیٹ جاؤ دشمن تمہارا ایک رونگٹا بھی بیکا نہیں کر سکتا شیعہ حضرات یہاں نقطہ پکڑتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ وسلم سے کتنی دشمنی تھی کہ جس بستر پہ حملہ ہو لے والا ہے نبی علی کو لٹا کے جا رہے ہیں ان پاگلوں کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کہے تھے کہ علی تم کو بھی مدینہ لے کے چلا جاتا لیکن اس لئے لے کے جانے ہی رہا ہو کہ کفار مشکین کا کروڑ روڑیہ میری پاس جمع ہے کہے گا لے کے بھاگ گیا علی صبح سب کو دے دینا میری چادہ روڑ کے سو جاؤ یہی سے نبی نکل گئے نکلے تو کیسے کیسے نکلو اللہ نے کہا محمد مٹی لے لو مٹی کو کیچر بنا کے آتا کی لوئی کی طرح گول بناو اور یعزید والقرآن الحکیم پڑھ کے دم کر دو پھوک دو چھلک دو سب کی آنکھیں پترا جائیں گی بھیڑ کو چیرتے بھی نکل جاؤ گے کوئی فارمشکین دیکھ نہیں پائے گا ایسے ہی نبی نے کیا دوست و بجرگو آج بڑی بڑی سائنٹس کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان اپنے مال کی حبادت کیلئے بم کا استعمال کیا تھا نہیں تو ایسے بھی اللہ چاہتے تو حضرت عیسیٰ کی طرح نبی کو اڑا سکتے تھے اللہ چاہتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قدروں سے نکال سکتے تھے لیکن اللہ نے یہ سسٹم کیوں کیا کہ میں ٹیلے کے گول بناو پھر اس کو اڑا دو یہ اس بات کی دال ہے کہ نبی نے اپنی جان و مال کی حبادت کے لئے آئیٹم بہن کا استعمال کیا دوستو بجرگو ٹائم ختم ہو چلا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب قرآن لے کے آیا ہے وہ سائنس کی کتاب ہے عبادت کی بھی کتاب ہے ریاضت کی کتاب ہے شرط ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرے افسوس ہے کہ ہم نے اپنا گھروں کو ایران کیا ویران کر دیا ہے میں آپ کو کہنا چاہوں گا سرندہ والو یا باہر کی گھنوں سے جو آئے ہو آج سے احد کر لو کل سے نہیں تو پرسو سے احد کر لو کہ ہماری گھر میں روزانہ صبح قرآن کی تلاوت کی جائیں گے آج ہماری ہندو بھائیوں کو دیکھیں جن کے عقیدہ درست نہیں ہے لیکن ایک گمتی میں دکان کھلتا ہے تو اُم بھر بھر سوہا وہ لگا کے رکھتا ہے کسی بس میں کسی ٹریک ٹریک میں یا اس میں بھی شام کے سمئے صبح کے سمئے گانا لگنے نہیں دیتا ہے وہ ان کا دھائمک بھجن گایا جاتا ہے جو چھٹ پوجی کے موقع پر اور پوجی کے موقع پر گایا جاتا ہے لیکن ہم نے کتنے بے غیرت ہو گئے ہیں ہم مسلمان کہ صبح کے وقت گھر میں گانے کی آواز ہے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں ہے آخری بات بول کے ختم کرتا ہوں امام کائنات نے کہا جب معاشرے میں تین بدعمالی آ جائے گی تو اس قوم پر پیراون کی طرح مودی جی کی طرح عمید شاہ کی طرح یوگی جی کی طرح ظالم و جابیر کو مسلط کیا جائے گا جب تمہاری اوپر کبھی NPR رنگرن کا قانون نافذ کرے گا وہ کیا بدعمالی ہے نبی فرماتے نمبر ایک بدعمالی یہ ہوگی امت میں کہ وہ نابطول میں کمی کریں گے نابطول میں کمی کا مطلب لینا ہے تو کیلو بڑھا کے سوا کیلو لے گا دینا ہے تو ان کو پون کیلو دے گا ایک سو گرام کم دے گا امام کائنات نے کہا امت کی سب سے بڑی بیماری جب ظالم و ظابیر بادسہ مسلط کیا جائے گا نابطول کی کمی کی وجہ سے قرآن میں ایک سورہ ہے نابطول میں کمی کرنے والوں کے لئے وہ جہنم ہے اتنا خطرناک جہنم ہے کہ ایک جہنمی کو گنایا جب گرایا جائے گا نبی کہتے ستر ہزار سال تک تہہ تک گرنے میں لگے گا وہ جہنم نابطول میں کمی کرنے والے کے لئے ہے اس لئے کمی نہ کرو میرے بھائی کسی کو جان مجھ کے کم مت دو زیادہ تولو نہیں امام کائنات نے بھی در دیا کہ دھوکہ نہ دو گش نہ کرو پٹوا کچھ اچھا ہے کچھ خراب ہے خراب پٹوے کے اچھے پٹوے کے اندر ملا کے ہم دو ہزار پر کنٹل بھیج دیئے بیپاری کو پتہ نہیں ہے یہ خیادت ہے یہ حرامکاری ہے مکعی ہے اچھے مکعی میں کے اندر خراب مکعی ملا دیئے ہم نے دو ہزار پر کنٹل بھیج دیا ہے نبی کائنات کے صاحبی حضرت عبداللہ درس دیتے تھے کہ وزن اللہ کہا یہ خراب ہے اس کا کیا ریٹ ہوگا یہ اچھا ہے کوئی دھوکہ دھنی نہیں ہے اور جب یہ دھوکہ دھنی کی جائے گے تو ظالم و ظابیر بادسہ مسلط کیا جائے گا دوسرے نمبر نبی کائنات نے فرمایا اور کیا ہوگا اعلانیہ زنہ کیا جائے گا اعلانیہ زنہ زنہ کر کے آئے گا لیکن چورائے گا نہیں سانتیوں کے سامنے مزا لے کے بولے گا چائی کی ہوتلوں میں کہ ہم فلا سے زنہ کر کے آئے ہیں تب ظالم و ظابیر بادسہ مسلط کیا جائے گا نبی کائنات نے تیسری باتیں بتائی کیدہ دہرت القینات و شریبت الخمور جب ناچنے رنڈیا قینات کے معنی جب رنڈیوں کو دیکھنا نوجوان پسند کریں گے ناچا اور گانا پسند کریں گے و شریبت الخمور اب برس ریام شراب پیا جائے گا تو تمہاری اوپر ظالم و جابیر بادسہ کو مسلط کیا جائے گا دوستو اگر ہم یہ سیطانیت سے بچنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا ہے آج یہ شیطان لوگوں کو مسلط کرنے کا وجہ ہے کہ ہماری بدہ مالی کا نتیجہ ہے اس لئے دوستو اگر اس سے چھٹکانا چاہتے ہو تو نبی کے فرمان پر عمل پیرا ہو جاؤ کہ آج سے ہم ناپ طول میں کم بیسی نہیں کریں گے کسی کو کم نہیں دیں گے کسی سے زیادہ نہیں لیں گے خیانت نہیں کریں گے خراب پٹوے کے اندر کو اچھے پٹوے کے اندر نہیں گھتائیں گے خراب مکعی کے اندر اچھا مکعی کے اندر خراب مکعی نہیں گھتائیں گے خیانت نہیں کریں گے دھوکہ نہیں کریں گے احلان یا زنہ نہیں کریں گے ناچنے والی رنڈیوں کو موبائل پر نہیں دیکھیں گے ہم اچھی چیز کو دیکھتے دیکھتے سو جائیں گے میری بھائی اچھی چیز کو دیکھنے کی عادی بنائیے یقین مانیے اللہ کا رہب ہو جائے گا میں یہی سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہ عیدگاہ کے لئے جلسہ جو عیدگاہ کی زمین خریداری کے لئے کیا ہے الحاج مولانا ادریس صاحب سرندہ اور یہاں کے نوجوان علامہ اکرام رات و دن محنت کر رہے ہیں میرے بھائی ہمیں لوگ ڈاؤن کے بعد پیسہ نہیں ہے تو باقی لکوا کے جائیے کہ دھان کٹ کے دے دیں گے مکہ اٹھا کے دیں گے مولانا حسیب الرحمان صاحب رحمی کی آتھ میں اب یہ سندگاہ کا چندہ دیں آپ کو پتا ہونا چاہیے رام مندر کی تعمیر کے لئے جب چندے کا بیاد چلایا تو کڑوروں کا چندہ ہوا ایک پیلر سونا اور چاندی کا بنایا جا رہا ہے دس ارب روپیے کا میرے بھائی کٹیار میں بھی سندو پریشت اور آر ایس ایس کے لوگوں نے چندہ کیا ہے ایک دکان پر جا کے پوچھ رہتے سونا علی کا ساڑی بھندار سے کہا یہ ایک لاکھ روپیہ نگد آسو کا گروال جی آ کر کے لے گئے میرے بھائی ایک ایک دکان میں ایک ایک لاکھ کاروں روپیہ یہ بھی سندو پریشت چندہ جمع کر رہے کس وجہ سے کہ آگے چل کر کہ ہماری طاقت کو نضبط کر بھی ہے لیکن آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کاجیدگاہ کی زمین کیلئے مسجد کی تعمیر کیلئے ہم چندہ نہیں دیتے ہیں میرے بھائی یہ چندہ بھیکار نہیں جائے گا دولت کس کیلئے جمع کر رہے ہو کل گاجر مولی کی طرح کار دے جاؤ گے یاد رکھنا یوپی ماد پردیس میں اچھے اچھے بولویوں کو پکڑ کے جوتا مار کے کہتا ہے پڑھو جائے شریرام پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے دوستوں اللہ نہ کرے کہ وہ دین آئے وہ ایماندار آجلوب نہیں ہے کہ بلال جن کے سینے پہ پتر رکھا جائے کلمہ نہیں چھوڑے گا وہ مائے نہیں تھی حضرت امار کی ماں حضرت سمیہ جن کو چیر دیا گیا لیکن کلمہ نہیں چھوڑا وہ ماں نہیں تھے حضرت آسیہ علیہ السلام فیراؤن ظالم سب کو اپنی عبادت کراتا تھا حضرت آسیہ ان کی عبادت نہیں کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کو باتوری سائل سمجھنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم اپنے گھر پر تلاوت کو عام کرے قرآن کی تلاوت کرے برکت ہوگی ہم آگے بڑھیں گے دنیا ترقی کرے گی ایمان و عمل کے ساتھ ہم بڑی سے بڑی سائنٹیز بھی بنیں گے بڑی پڑیزگار بھی بنیں گے تحجد بزار بھی بنیں گے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ